آج اس ویڈیو میں میں آپ کو لوف برڈز کی ڈی وارمنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا آپ اکثر دیکھتے ہوں گے اپنے لوف برڈز کو کہ آپ کہتے ہوں گے وہ دانہ تو کھا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے عام طور پر برڈز آپ کے اگر سست ہیں اور پر پھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پروں میں سر ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی ایک وجہ ان کے پیٹھ میں کیڑے ہو سکتے ہیں پیٹھ میں کیڑے ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں یہ دانہ جو کھاتے ہیں یا سوف فوڈ آپ ان کو دیتے ہیں تو ان پہ بہت سی مکھیاں بیٹھتی ہیں اور مکھیاں اپنے پاؤں کے ساتھ بہت سے جرمز اور کیڑوں کے لاروے جو ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر سوف فوڈ پہ اور ان کے دانے پہ چھوڑ جاتی ہیں اور جب یہ کھاتے ہیں تو وہ لاروہ اور وہ کیڑوں کے انڈے اور جرمز ان کے پیٹھ میں جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پیٹھ میں کیڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیڑے ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ برڈ جو دانہ کھاتا ہے وہ آدھی خوراک سریبن اس میں سے کیڑے کھا جاتے ہیں تو ان کا وزن جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور سوست رہتے ہیں ان کی بریڈنگ میں بھی فرق پڑتا ہے اور بھی اس کی وجہ سے ان میں اور بھی بیماریاں جو ہیں وہ آ سکتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی ڈی ورمنگ کریں اور جو ان کے پیٹھ میں کیڑے ہیں ان کو ختم کریں تاکہ برڈز آپ کے ہیلڈی ہوں اور اس کے علاوہ ایکٹیو ہوں ڈی ورمنگ کے لیے جو میں میڈیسن ریکمینڈ کروں گا وہ زینٹل ہے زینٹل صرف ہے یہ جی ایس کے کمپنی ہے گلیکسو سمیت کلائن اس کا یہ صرف ہے اور یہ بہت اچھا صرف ہے یہ ان کے نہ صرف کیڑوں کو ختم کرتا ہے اور بلکہ ان کے جو لاروے ہوتے ہیں کیڑوں کے جو لاروے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ختم کرتا ہے تو اس میں بہت سے ڈیفرنٹ ورمز ہیں جن کو یہ ختم کرتا ہے تو یہ آپ ڈالیں تو امید ہے آپ کے برڈ جو ہیں وہ اس ورمز کی پرابلم سے نجات پا لیں گے اس کو دینا کیسے ہے اس کو پانی میں ملا کے آپ نے دینا ہے اس کو پہلے اچھی طرح سے اس کو شیک کر لیں یہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گی اور یہ تقریباً میں آپ کو اس کی پرائس بتاتا ہوں یہ تقریباً بائیس تائیس روپے کی آتی ہے یہ صرف ہے اور میں دیکھتا ہوں یہ کتنے ایمل ہے ایمل تو نہیں لکھا ہوا اس کی اوپر تو اس کو آپ نے 10 ایمل ہے ون ڈوز 10 ایمل تو اس کو دو لٹر پانی میں آپ نے ملا کے ان کو دینا ہے یہ بوتل میرے پاس ہے اس کے اندر دو لٹر پانی سوا دو لٹر پانی آتا ہے تقریباً تو میں اس کے اندر اس کو ملاوں گا اس نے بھی ہے 40 فیسٹ تو اس کو ملانے کے بعد اس کا کلر جو ہے وہ وائف کلر کا ہو جائے گا جسا دودھ کا کلر ہوتا ہے اس طرح کلر پانی کا ہو جائے گا اس کو آپ اچھی طرح سے شید کریں تاکہ یہ اچھی طرح سے بوتل کے اندر جو ہے اس مل جائے اس کے بعد اس کو پانی کے برتنوں میں آپ ڈال دیں یہ برتن جو ہے میرا یہ پورے دو لٹر پانی آتا ہے ان میں تو میں نے یہ بوتل خاص طور پینی کے لئے رکھی ہوئی ہے یہ آپ نے ایک مہینے میں ایک دفعہ کروانا ہے یہ ان کو ڈی وامنگ کا تو اگر آپ مہینے بعد ان کو یہ دیتے رہیں گے تو یہ جو کیڑوں کی پرابلم ہے وہ ان کو نہیں ہوگی اور اس کے بعد یہ پانی جو ہے یہ اس کو مکس اس کو ان کے پنجروں میں رکھتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس کے علاوہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.lovebirdvalley.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اپنا اپنے برڈز کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ